بچوں کو اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑیں مخلوق کا اپنے خالق سے جڑنا بہت ضروری ہے جس کے لیے بچپن سے ہی ایسی پروش ہونی چاہیے کہ بچوں کے دل و دماغ میں کوئی خلا باقی نہ رہے اکثر بچوں کے سوالات بہت محسومانہ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی پریشان کر دیتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مل کیوں نہیں سکتے اور ماں باپ کے لیے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب آپ کے بچے ٹین ایج میں آتے ہیں اور ان کے سوالہ سے بغاوت کی بھو آتی ہے اور سوالیا نشان بن کر سامنے آتے ہیں بچے پروف مانگتے ہیں کہ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی مشکل کیوں بنا دی ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سب کچھ نوازہ کیوں نہیں ہے نعوذ باللہ دیکھیں بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں تو آپ بھی ان کو فطرت پر بڑھنے اور سمجھنے پر چھوڑ دیں انہیں درجہ بدرجہ گائٹ کرتے رہیں ساتھ سال کی عمر سے بچوں کو دین حق جوٹ حلال اور حرام کا بتانا شروع کر دیں زیادہ روک ٹوک بھی بچوں کو سیکھنے نہیں دیتی خاص کچھ ظلمات جن سے والدین اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں ہر وہ شخص اور ہر وہ عمل جس سے بچہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے ہر شخص اپنے بچوں کو ابلیس سے بچانا چاہتا ہے ہمارے بچوں میں آئی ٹھینک والی سوچ نہ ہو کہ وہ دین کو خود کے لیے نہ لیں اسے اپنے مطابق بدلنے والے نہ ہو بچے علم و نجوم کی طرف نہ جائیں والدین کے کرنے کے کام والدین کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب ہونا ربوبیت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو وضاحت کے ساتھ انہیں بچوں کو سکھا دیں خود کو ایکٹیو رکھیں ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں اردگرد کے لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ایک سے چار سال کے بچے کو سکھانا تو بہت آسان ہے آپ انہیں کلمیں سکھا سکتے ہیں اس عمر میں بچوں کی فوٹو میمری بہت مضبوط ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تصاویر لگا سکتے ہیں انہیں ایسی گیمز اور چیزوں سے دور رکھیں جن میں بے حجائی اور میوسک ہو یہ مت سوچیں کہ ابھی کون سی زیادہ عمر ہے بلکہ یہی وہ عمر ہے جس میں بچے اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں اور ان میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں پانچ سال سے سات سال کے بچوں کے لیے جو سکول میں ایکٹیوز شیروع کی گئی ہیں ہوں آپ انہیں گھر میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں جیسے ناظرہ کلاس سکول میں ہوتی ہے ویسے آپ اپنے گھر میں شیروع کروا سکتے ہیں آپ گھر میں ٹائم منتخب کریں اور کم از کم ایک آئیت ضرور یاد کرائیں بہت پیار سے اچھے انداز سے یہ نہ ہو کہ آپ کا انداز تنجیہ ہو گیم میوزک سوشل میڈیا ہارمونز کو بڑھاتے ہیں جو کے بعد میں مشکل کا سبب بنتے ہیں ہفتے میں ایک دن انہیں قرآن کلاس میں ضرور لے کر جائیں بچوں کو پڑھانے سے پہلے خود سمجھیں خود عمل کریں اور بچوں کو سکھائیں آپ کی بات زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کی ہو دن میں چاہے ہزار بار سمجھائیں لیکن بات مختصر ہو لیکچر نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنا اور بچوں کا تعلق مضبوط رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھیں اور اپنے بچوں کو لیے دعا کریں یاد رکھیں ماں کی دعا کبھی بھی اولاد کے حق میں رد نہیں کی جا سکتی